ویورز آج کی اس ولوگ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے ویزہ کب اوپن ہوں گے اور سب سے بڑی جو مزے کی بات یہ ہے کہ آنے والی نیکس میری ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایک انٹرویو کروں گا ایک شخص کا وہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز سمجھائے گا کہ کیا ہوا ہے ویزے وغیرہ بند ہیں یا نہیں ہیں یا کیا انڈر پروسس چل رہا ہے کیا چیز چل رہی ہے ہر چیز کی آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ س آگے چلتے ہیں ڈیٹیل شروع کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹس کیا ہے اپ ڈیٹس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لازم سبسکرائب کرتے ہیں تاہاں کہ نیکسٹ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مشت نہ ہو یا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چلے بڑھتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹس کیا ہے ج امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیٹ بریت سے ہوں گے یو اے کے اندر دبائی کے اندر کب تک جو ہے ویزے لگنا شروع ہو جائیں گے اور اب جو ہیں ویزے کن کن لوگوں کے لگ رہے ہیں آج کس ویلوگ میں آپ لوگ کو سمجھانی کو کوشش کروں گا کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کس کس طرح سے لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں اور یہ ویزے کب جانی کے نارمل روٹین پر آ جائیں گے جیسے کہ پہلے کی طرح نارمل روٹین پر جائیں تو گائز ایک چیز کو سمجھن جیسے ہی یہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے نومبر کا تو اس میں کافی زیادہ پرابلمز آئی ہیں کافی زیادہ پرابلمز یہ آئی ہیں کہ ویزے جو پی آر اوز ہوتے ہیں کمپنیز کے جب وہ گئے ہیں اب دیکھیں جو پی آر اوز ہوتے ہیں وہ جسٹ پاکستان کے ویزے نہیں لگاتے وہ پی آر او کمپنی کے جو ہوتے ہیں وہ انڈیا بنگلدیش نیپال چائنا کسی بھی کمپنی میں جو پی آر اوز ہوتا ہے اس کی جب کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جسٹ پاکستان سے نہیں ہوت ہے وہ تمام تر کنٹری سے جب وہ لوگ ہائر کرتے ہیں تو سب کے ویزے ایک ساتھ لے گا جاتے ہیں تو آئی تینک کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس ٹائم ہر جو ہے نشنلٹی پر یہ پرابلم آ رہی ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ چل رہا ہے تھوڑی مستیکس ہو رہی ہیں تھوڑا بہت سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ویزے بغیرہ ہیں سلو آ لگ رہے ہیں لیکن لگ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر نشنلٹی کو ویزے مل رہے ہیں اس ٹائم کوئی بھی بند نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لگ کے اوپر کہ آپ لوگوں کا ویزا کب تک لگ کے آ سکتا ہے جائز لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس ٹائم میرا ویزا نہیں لگ رہا تو یہ سب اس طرح سے کیا ہے ادھر آپ سمجھا دیں دیکھیں ویزا آپ کو ضرور ملے گا کیوں کیوں ملے گا کیوں کہ یہاں بین نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا جو ویزا ہے وہ بین ہو چکا ہے تو اس طرح کی ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے نا یہاں پہ کسی نے کوئی اناسمنٹ کی گئی ہے جو گورنمنٹ کی ویگ سائٹ ہوتی ہیں نا اس میں کوئی اناسمنٹ آئی ہے اگر اس طرح کی کوئی جو ہے انفرمیشن ہوتی تو یہاں کی جو گورنمنٹ سے یہاں پہ کی جو میڈیا ہے وہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیوز آتی ہے تو میڈیا جو ہے وہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملی اب تک جو دبائی کی نیوز ہے یا کچھ بھی جو خلیج ٹائم بغیرہ ہیں کسی میں بھی اس طرح کی اپڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملی کہ پاکستانیوں کی ویزے باندھے ہاں تھوڑا ٹائم ضرور ویسٹ ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے پہلے اگر آپ کو ایک ہفتے یا دس دن میں ویزا ملتا تھا اب وہی ویزا جو ہے ایک مہینر کا ٹائم لے رہا ہے دو مہینے کا ٹائم لے رہا ہے اور کچھ لوگ کمیٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تین مہینے سے چار مہینے سے اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک ہمیں ویزا نہیں ملا تو کیا اپ ڈیٹس ہے دیکھیں گائز سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگ اپنے ویزا سٹیٹس چیک کرے کبھی کبھی ریجیکشن بھی آ جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کلیرلی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس کی وجہ سے بھی ریجیکشن آ جاتی ہیں اب نیلے پہ دھیلا یہ ہو گیا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویزاز باندھیں جن کی ریجیکشن پہلے بھی آتی تھی یہ نہیں کہ آپ بھی شروع ہوئی ہیں پہلے بھی آتی تھی تو پہلے تو بین نہیں دینا ویزے اب اگر کچھ اس طرح کی مسٹیک ہوئی ہیں کچھ ڈیلے ہو رہے ہیں ویزے تو کچھ ریجیکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہے ٹائم پیریٹ زیادہ لے رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی یہاں پہ جو ہے ویزے اوپن ہوتے ہیں یا ویزے کلوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ میڈیا کو بتاتی ہے اور میڈیا پپلش کرتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے کچھ بھی کہنا اس بارے میں کہ یہاں کا جو میڈیا ہے وہ انڈرکور ہے اور بہت ماشاللہ سے اچھے کام کرتے ہیں اس میں آپ لوگ کوئی بھی فیک نیوز نہیں پھیلا سکتے ہیں اس طرح سے فرض کریں کہ میں اگر اپنے آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو اس طرح سے ہو گیا اور اس طرح سے ہو گیا اور ہو اس کے اپوزیٹ یعنی کہ میں آپ کہہ رہا ہوں ویزے نہیں بند ہے اور ہو ویزے بند ہو میں آپ کو کہوں نہیں جی ویزے بند ہے اور گورنمنٹ ایسا کرتی ہے گورنمنٹ ایسا کرتی اور ویزے اوپن ہو تو یہ کہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہاں پہ ہر بات کہنا جو ہے سوچ سمجھ کے کہنی پڑتی ہے تو ویزے کسی کنٹری کے بھی بند نہیں ہے مل رہے ہیں ہر بندے کو مل رہے ہیں میں نے جس بندے سے بھی بات کی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ویزے مل رہے ہیں recently میں نے اپنی جو ایجنسیز ہیں جن کے جو میرے فرنڈز جو ایجنسیز وغیرہ میں کام کر رہے ہیں میری ایجنسیز نہیں ہیں جو میرے فرنڈ ہیں جو ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیونکہ ان کا ڈیلی بیسیس پہ کنسلٹینسی کا یہ کام ہے ان کو ان کو زیادہ ہوتی ہے تو ان سے میں نے کہا ہے کہ کیا جو ہے جو ہے بیزاز وغیرہ کے حوالے سے اپ ڈیٹے تھوڑی گائیڈ کر دے تاکہ میں اپنی آڈینس کو بتا سکوں میں نے کہا ہے کہ دیکھیں بیزا وغیرہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دبائی نے پاکستانیوں کی بیزے بند کر دی ہیں تو یہ ایک دراصر جھوپ بات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکل یہ ایک جھوپ بات ہے اس میں جو ہے لوگوں کا جو ہے مزاق اڑایا جا رہا ہے پاکستانیوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دوسری کنٹریز بھی ہس رہی ہیں کہ آپ واقعی باکستانیوں کی بیزے بند ہو چکے ہیں دراصر اس طرح کچھ بھی نہیں ہوں تو کہنا تھا کہ ہاں تھوڑٹ نائم زیادہ لگ رہا ہے ہمیں ویزاز مل رہے ہیں وہ جنسیز میں کام کرتے ہیں ان کی ایجنسیز ہیں وہ لوگوں کو دبائی سعودیہ بہرین قطر رومان وغیرہ بھیگتے ہیں روزگار کے مواقع فرام کرتے ہیں تو ان کے پاس سب سے زیادہ نولج ہوتا ہے اس سے اچھا نولج اور اس سے زیادہ نولج کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا